موسیقی 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 as a vital piece of evidence کے طور پہ court of law میں پیش کیا جاتا ہے آپ نے اس سے پہلے بھی بہت سے cases cover کیے ہوں گے جس میں زینب کا case تھا اسما کا case تھا motorway case تھا ان cases کے اندر بھی court of law نے evidences especially جو forensic evidences تھے اس پہ رلائے کرتے ہوئے ملزمان کو سزائیں دی اس case کے اندر بھی چکے forensic evidences میں جو ڈی این نہیں ہے وہ بھی میچ کر چکا ہے فنگر پرنٹس بھی میچ کا چکی ہے لہٰذا اب یہ کیس مزید مضبوط ہو چکا ہے چونکہ اس کے اندر کوئی ڈریکٹ ایویڈنس نہیں تھا چشم دید گواہ نہیں تھا تو کوٹ نے فرینزک ایویڈنسز پہ ریلائی کرنا تھا یا سرکمسنٹانشنل یا اوکولر ایویڈنس پہ ریلائی کرنا تھا لہذا یہ جو جتنے بھی فرینزک ایویڈنسز آیا ہیں میں یہ سمجھتا ہوں دیز آر وائٹل پیس آف ایویڈنس اور اسے کوٹ آف لاؤ میں جو ہے بہت زیادہ سگنیفیکنس اور امپورٹنس دی جائے گی اچھا اب تک ملنے والے تمام شواہد کے بعد ملزم ظاہر جعفر کو سزائے موت سے کیا چیز بچا سکتی ہے دیکھیں ماریا تمام تر شواہد جو ہیں وہ ملزم جعفر کے حلاف ہیں میں بطور سوڈنٹ آف لاؤ شمجھتا ہوں کہ جب ایک کیس کو میڈیا ہائپ دے دیتی ہے اور اس کے علاوہ ایک عام آدمی سے لے کے پرائیمری سے تک ہر بندہ اس پر نظریں جمائے بیٹا ہے میڈیا پل پل اس کی ریپورٹنگ کر رہا ہے لا انفورسی کے جنسز کے بہترین لوگ جو ہیں اس کو پرسیو کر رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں میں بطور سوڈنٹ آف لاؤ یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو ملزم جعفر کو سزا سے بچا سکے ڈی اینے بھی میچ کر گیا فنگر پرنٹس بھی میچ کر گئی اور ماضی میں جتنے پریسیڈنٹس ہمارے سامنے ہیں ٹیسٹ کیس ہمارے سامنے ہیں کورٹ نے انہی ایویڈنسز پر ریلائی کرتے ہوئی سزائیں دی لہٰذا اس کیس کے اندر اب ملزم جعفر کے پاس جو ہے کوئی اثر آستہ نہیں بچا کے جو اسے سزا سے بچا سکے اچھا وقاس ڈی اینے ریپورٹ میں جنسی زیادتی ثابت ہونے کے بعد کیا مقدمے میں نئی دفعات کا اضافہ ہو سکتا ہے اور اسے کیس پر کیا اثر پڑ سکتا ہے بلکل لگ چکے اس کیس کے اندر ڈی اینے ریپورٹ کے اندر جنسی زیادتی بھی جو ہے وہ بھی منظر عام پہ آئی لہٰذا جنسی زیادتی کے حوالے سے تذیرات پاکستان کے اندر سیکشن تھری سیمیٹی سکس رکھا گیا ہے جس کی سزا سزائے موت ہے جو اس ایف آئی آر کے اندر پہلے سے بھی سیکشن تین سو دو موجود ہے اس کی سزا بھی سزائے موت ہے لہٰذا اگر مجودہ جو فرینزک ایفیڈنسز دیکھے جائیں اور ڈی اینے کی ریپورٹ دیکھی جائیں تو اس کو منہوزے ہاتھیں رکھتے ہوئے کوڈ فردر جو ہے اس کے اندر تھری سیمیٹی سکس کو ایڈ کر سکتی ہے اور یہ کیس اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ مزید مضبوط کیس ہو سکتا ہے اچھا وقاص اب تک کی جانے والی تفتیش کی رفتار دیکھتے ہوئے پولیس جو ہے وہ مقدمے کا چالان جو ہے کب تک عدالت میں جمع کروا سکتی ہے بیسے میں آ رہی ہے ہمارا جو ذابطہ فوجداری ہے اس کے اندر کسی بھی کریمینل کیس کا جو چلان سمیٹ کرنے کا وقت ہے وہ چودہ دن ہے اور اگر چودہ دن کے اندر پولیس آفیسر انویسٹیگیشن یا انٹیروگیشن یا کلیکشن آف ایویڈنس کا جو مرحلہ ہے اس کو کمپلش نہ کر سکیں تو فردر ان کے لیے تین دن کا وقت اس کے اندر رکھا گیا سترہ دن کے اندر آپ میکسیمم آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ چلان سمیٹ کریں لیکن ہماری سوسائیٹی کی بدقسمتی یہ ہے ہماری جو لا انفورسیگ اجنسیز کی مجبوریاں ہیں ہماری جو کریمینل جسٹس سسٹم کے اندر جو ڈیفیکٹس ہیں اس کی وجہ سے بہت کام اس طرح کے کیسیز ہیں جس میں سترہ دن کے اندر چلان سمیٹ ہو جائے اور بہت سارے ہائی پرفائل کیسیز بھی ہیں ان کے اندر بھی سترہ دن کے اندر چلان سمیٹ نہیں ہوتا کیونکہ ہائی پرفائل کیسیز میں پولیس زیادہ وقت لیتی ہے تاکہ تمام تر مراحل تمام تر پہلوں سے تفتیش کا جائزہ لیا جا سکے اور کوئی ایسا سکم نہ چھوڑا جائے کہ جس سے پولیس کی یا کوئی بھی لا انفورسیگ اجنسیز کی کریڈیبیلیٹی پہ یا ان کی ویلیڈیٹی پہ کوئی چیز امپیکٹ کرے مجھے بطور سٹوڈنٹ آف لوگ یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ اس کیس کے اندر فردر جو ہے وہ چودہ سے پندرہ دن کے اندر جو متوقع ہے کہ پولیس جو ہے وہ ویدن فیفٹین ڈیز اس کا چلان کوٹ آف لوگ میں سمیٹ کرے گی اور اس کے بعد اس کا پھر ٹرائل کنڈکٹ ہوگا اب میاں علی اشفاق کو زاکر جعفر جو کہ درندہ صفح انسان زاہر جعفر کا والد ہے اور اسمت آدم جی جو کہ اس کی والدہ ہے ان کا وکیل مقرر کیا گیا ہے اس سے اب کیس کی تفتیش میں یا کاروائی میں کس طرح سے یہ چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہیں ان کا وکیل کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے ماریہ this is the principle of natural justice odeal term partum that no one should be condemned unheard کہ کسی کو سنے بغیر اس کے حلاف کاروائی نہیں کی جائے گی اور اسلام بھی اسی چیز کا درست دیتا ہے لہٰذا ہر شخص کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے کا مکمل طور پر احتیار دیتا ہے پاکستان کا قانون at the same time اگر وہ چاہے تو اپنا وکیل بدل بھی سکتا ہے اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن اس کیس کے اندر جعفر کی طرف سے کوئی بھی وکیل آئے وہ جتنے مرضی دلائل دے دے وہ سب کے سب فٹائل ہیں چونکہ جتنے بھی واقعاتی شواہد ہیں جتنے بھی آکولر ایویڈنسز ہیں فرنزک ایویڈنسز ہیں تمام کے تمام ایک ہی چیز کی نشان دہی کرتے ہیں کہ اس جابر اس ظالم اور صفاق درندے نے ہی نور مقدم کے ساتھ جنسی زیادی بھی کی اس کا گلہ بھی کٹا اس کا سر بھی تن سے جدا کیا لہٰذا ان تمام چیزوں کو مدند رکھتے ہوئے وہ جتنا مرضی اچھا وکیل کرے بیس لائرز لے لے لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ کوٹ کسی بھی مقدمے کی فیڈ کو ڈیسائیڈ کرتی ہیں لائٹ آف ایویڈنسز اور ایویڈنسز جو ایسی چیز کی نشان دہی کرتے ہیں کہ اسی نہیں یہ فینس کمٹ کیا ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے مہرے قانون بیرسٹر وکاس عبریس خان جو کہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں اس کیس پہ اور ڈے ون سے اس کو ڈیفرنٹ چانلز پہ کور کر رہے ہیں چاہے وہ سما ہو ایکسپریس ہو اے ایر وائ ہو جیو ہو ہر چینل پہ جو ہے ان کا تدزیہ اس وقت چل رہا ہے اور ان کے ایک بہت گریپ ہے ہمیں اپنی قیمتی رائے دے رہے تھے ان کا بہت شکریہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے اب شکنجا جو ہے کس چکا ہے جب سے فورنسک ریپورٹ آئی ہے اس سے بہت ساری چیزیں کلیر ہو چکی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گربڑہ ہٹ کا شکار ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وکیل چینج کر لیا والدین کا پہلے الگ الگ وکیل تھا اب انہوں نے بڑی میٹنگز کر کے میاں علی اشواق کو جو ہے اپنا وکیل مقرر کر لیا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میاں علی اشواق صاحب کے کرانیٹ پہ کون کون سے کیسز ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب گڑ بڑاہت ہوگی کیونکہ آپ چیک کریں کہ جو قاتل ظاہر جعفر ہے اس نے کس طرح سے اپنا ملبا جو ہے والدین پہ ڈالنے کی کوشش کی باتہ والدین اس کو بچانے کی کوشش کر رہے اور وہ ان کو پھسانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر ہم ایک چیز دیکھیں بڑی زبدست چیز ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے اپنے دامن پر داغ آنا شروع ہوا آپ دیکھیں اس درندہ صرف تنسان نے اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ اگڑ لیا اور اب والدین کی کوشش ہے جو کہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا بچہ تو بکھی نہیں مار سکتا اب وہ بھلوہ اس پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سٹیٹیجیز کیا بنا رہی ہیں یہ تو کچھ وقت بعد سمجھ آئی جائے گا لیکن بات یہ ہے کہ ظاہر جعفر کی گرد شکنجا بہت بوری طرح کس چکا ہے اور جس طرح سے وزیراعظم پاکستان امران خان صاحب نے ان پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے شیخ رشید صاحب نے جو ہے بڑے بیانات دیوں ہیں تو یہ چیز ان کو مجبور کر رہی ہے ہمارے سسٹم کو مجبور کر رہی ہے کہ اس درندہ صفت انسان کو جو ہے سزا ملے اور اس سب کا جو ہے وہ آپ اور ہمیں جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس کیس کو زندہ رکھیں گے تب تک گورنمنٹ بھی مجبور ہوگی کہ وہ ڈنڈا دے کے رکھے اور ہماری قوم ڈنڈے کے علاوہ چلنے والی نہیں ہے ڈنڈا دیا گیا ہے ہم سب کی جانب سے گورنمنٹ کی جانب سے تب یہ جو شخص ہے درندہ صرف زہر جعفر اس کو جو ہے الگ ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا آخر میں صرف یہ ہی کہنا چاہوں گی آپ لوگوں سے کہ ہر چمکتی بھی چیز سونا نہیں ہوتی اس کیس سے بہت کچھ سیکھنا ہے آپ کو ہمیں ہمیں اپنے بچوں کی تربیت میں اس کیس کو سامنے رکھ کے بہت ساری چیزوں کو ہم نے اپنے پاس دماغ میں سیف کرنا ہے ہمیں سوچنا ہے کہ ہم سے پرورش میں کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے اپنے بچوں کو جو ہے بچپن سے دوست بنائیں ان کی تربیت اس بہترین طریقے سے کریں کہ ان کے جب وہ گھر سے باہر نکل رہے ہیں ان کے سامنے گند ہو بھی رہے تو ان کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے انہوں نے اس کا حصہ نہیں بننا اس کا پارٹ نہیں بننا اور لڑکیوں کو میں یہی کہوں گی کہ ہمیشہ اس چیز پہ نہ جائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی شخص سے پاس پیسہ آئے تو پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے پیسے سے محبت نہیں خریدی جا سکتی عزت نہیں خریدی جا سکتی جو مرد آپ کو عزت دے رہے جو بندہ آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ سے نکاہ کرے گا نکاہ کو عام کریں اور زندگی کو آسان بنائیں والدین کو اپنے اعتماد ملیں جب بھی گھر سے باہر کہیں جائیں آپ کے والدین کو پتا ہونا چاہیے آپ کہاں جا رہے ہیں اور والدین کو بھی اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے بچے دو دو تین تین دن کے لیے گھر سے باہر ہیں والدین کو اگر پتا نہیں ہے تو والدین کو سوچنا چاہیے کہ کس طرف جا رہے ہیں ان کی پرورش کس طرف جا رہے ہیں ان کے بچے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں اس کیس سے بہت چیزیں سیکھنی ہیں اور اپنے آپ کو درست کرنا ہے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں